چیتا 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 اس کے نکات ہیں جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس کی کو منتخب کرنے کے طریقے کو حکومت جو ہے وہ تبدیل کرنے جاری ہے وہ جو پانچ کا پینل ہوگا جو سینئر ججز ہوں کے پانچ ان میں سے کوئی ایک چن سکتی ہے وہ کمیٹی جس کی تشکیل ہوگی سائنی ترمیم کے بعد اس تجویز کے اوپر آپ کا کیا خیال میں سوائیتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے لیے اس کے خاتمے کا ایک طریقہ کارنے اٹھوڑا ہے یہ ایک انتہائی افسوسنا خرکت ہے یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آزاد نہیں رہنے دینا ہم سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے لیے وہاں جج اور چیز جسٹس مقرل کریں جس چیز کے خلاف بہت لمبی سٹرگل کے بعد یہ اتھاروی ترمیم میں یہ چیز تیہ ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ میں چیز جسٹس وہی ہوگا جو سیزم مرض جج ہوگا سپریم کورٹ کا اس سکھ کو بدلنے کی کسی قسم کی بھی کوئی جواز نہیں ہے اس سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی جورسٹرکشن جو ہے افیکٹ ہوگی یہ بدلیتی کی بنیاد پر یہ حکومت لانے کوش کر رہی ہے جو کہ کسی طور پر بھی سابل قبول نہیں لیکن حاوید صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا ایک عدالت کا بھی ایک سیاسی کردار بھی ہے اس ملکی ہسٹری بھی پچھتر سال سے رہا ہے اور اس سیاسی کردار کا رستہ روکنے کے لیے بھی میرٹ اور کمپیٹنس کی اوپر اس طرح سے اگر چیف جسٹس کو چھونا جائے گا تو شاید اس کا وہ رستہ بند یا اس روایت کو کمزور کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس کی سیاسی مداخلت کو روکنے کے لیے یہ طریقے کر لائے یہ سیاسی مداخلت نہیں ہوتی یہ کانسٹویشنل ایشیوز جو ہوتے ہیں ان کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں لہذا سپریم کورٹ کو جو بھی کانسٹویشنل ہائیسٹ کورٹ ہوتی ہے ان کو وہ معاملات کو تیہ کرنا ہوتا ہے یہ تو کیونکہ اگر کسی حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو وہ کہتی ہے کہ یہ سیاسی مداخلت ہے مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو کہتے ہیں بڑی اندی پہنے ہیں سب جھوٹ ہے سب بکواس ہے یہ ہماری تاریخ کے کنانے پہلو ہیں اس سے پہلے بھی کچھ حکومتوں نے عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھانے کوش کی لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جس کسی نے بھی کوشش کی آخر کار وہ اس نے سزا بھگتی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ کمزور کر لیں گے ان کو پتہ نہیں یہ اپنے ہی پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں سر جوزہ ترمیم میں ایک ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ آرٹیکل سکسی تری اے کا جو خاص طور پر فیصلہ بھی آیا ہے اس کی کانٹیکس میں اب اس میں ترمیم کریں گے کیا یہ ترمیم کی جا سکتی ہے اس وقت کیونکہ انہی ووٹوں کی بنیاد پر جس کے خلاف یہ فیصلہ ہے سو ٹیکنیکلی یہ ترمیم کر سکتی ہے حکومت اس وقت بلکل نہیں کر سکتی یہ کلیرلی یہ سعودے بازی کی طرف لے جائے گی اس سے جو ہوگی یہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ فرونشلس کیمبری جو ہے وہ ایک منڈی بن جائے گی جیسے پہلے ہوتی تھی یہ ایک اچھی ترمیم تھی چودویں ترمیم جس کے تیز کو روکا گیا تھا اور جس کے بعد لوگوں کلیر ہو گیا تھا کہ آئندہ سے آپ منڈی نہیں لگا سکیں آج وہ منڈی لگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت اور چونکہ منڈی لگانے کے خلاف ایک بہت اچھی جنجمنٹ آئی ہوئی ہے اب اس کی وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر غلط نام کریں دیکھیں نا مثلا آپ جو سو کال آئینی پیکج کہہ رہے ہیں اس کا مددہ بھی ہے کہ جو اچھی شکر کی آئین کی ان کو تبدیل کر دیا جائے اور جو غلط شکر ہمیشہ تاریخ میں جس ان کو غلط استعمال کر کے جمہوریت کا گلہ گھونٹا گیا آئین کی تباہی کی گئی ان کو واپس لایا جائے حامد صاحب وہ تو کہہ رہے کہ ان شکروں کا استعمال کر کے جمہوریت کا گلہ گھونٹا ہے جیوڈیشل ایکٹیوزم کے ذریعے اور جیوڈیشل ایکٹیوزم کے لیے ان شکروں کو ڈالا گیا تاکہ عدلیت نہیں مضبوط ہو کہ امور حکومت کے اندر وہ بار بار مداخلت کرسکے اس کا رستہ روک رہے ہیں دیکھیں یہ بلکہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ بلکہ جیوڈیشل